یہ ایسے راز ہے کہ آپ شخص اگر جان لے تو اس کی زندگی کہاں سے کہاں پلٹ سکتی ہے اور یہ جو جادو اور یہ جو اثرات یہ نحس چیزیں تو یہ چیزیں اس پر کوئی اثر نہیں کرتی اس کے اوپر آپ لاکھ جادو کرلو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفت الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ناظرینِ گرامی بہت سارے لوگ یہ سوالات ہم سے پوچھتے ہیں کہ روحانیت کس طریقے سے حاصل کی جائے اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں روحانی علاج روحانی طریقہ روحانی تربیت روحانی باتیں اس طریقے سے ہم اکثر سنا کرتے ہیں لیکن روحانیت کہتے کس کو ہے اس بارے میں ذرا اس ٹاپک میں میں تھوڑا ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا اور ہمارے بہت سارے ناظرین اس بات کو ہی سننا چاہتے ہیں کہ اصل چیز یہ روحانیت کیا ہے روحانیت کا جو تعلق ہے وہ انسان کی روح سے بھی ہے اس کے قلب سے بھی ہے تو روحانیت حاصل کس طریقے سے ہوتی ہے اکثر لوگ ترہ ترہ کے ذکر و اسکار میں بھی لگے رہتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں ڈھوڑتے رہتے ہیں کہ کئی سے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے روحانیت حاصل ہو جائے بہت سارے لوگ ترہ ترہ کی چیزیں اپناتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے روحانیت حاصل ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وظیفے اور ذکر پڑھنے سے روحانیت حاصل ہو سکتی ہے در حقیقت روحانیت کو حاصل کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر اگر کسی شخص کی روحانیت بہت زیادہ ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو مدد بھی بہت جلدی حاصل ہو جاتی ہے روحانیت ایسی چیز ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے یہ پہلے آسمان کی سیر کر رہے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں سمندر کے اندر آپ گوتا لگا رہے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ روحوں سے ملاقات کر رہے ہیں آپ ایسی مخلوق سے ملاقات کر رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی یہی روحانیت ہوتی ہے اسی کو روحانی پاور کہتے ہیں خاص اور یہ چیزیں جب بندہ پنج وقتہ نماز پڑھنے کے بعد تحجد گزار بننے کے بعد حضور علیہ السلام کی محبت میں دوبنے کے بعد اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بننے کے بعد اس کے بعد جب نوافل ذکر آسکار میں کسرت سے ذکر آسکار کرتا ہے نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کے اندر اتنی روحانیت آ جاتی ہے کہ وہ بیٹھے یہاں پر بہت کچھ دعاوں کے ذریعے مان سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ چاہے کہ اللہ رب العزت ایسا کرم نوازی کرے کہ وہ حرم شریف میں ہو یا مدینہ منورہ شریف میں ہو تو وہ اسی وقت چلا جاتا ہے روحانیت سب سے زیادہ اللہ کے ولیوں میں ہوتی ہے اللہ کے مقرب بندوں میں ہوتی ہے روحانیت حاصل کرنے کا ایک خاص میں آپ کو راز بتاتا ہوں ایسا راز جو شاید ہی بہت کم لوگ ویڈیو پر بتاتے ہیں اور آدھ و وظائف ذکر و اسکار وغیرہ پڑھنا تو بہتر بات ہے اس سے بھی روحانیت حاصل ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ روحانیت اگر حاصل ہوتی ہے بندے کو تو وہ درود شریف پڑھنے سے ہوتی ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے سب سے زیادہ روحانیت حاصل ہوتی ہے یہ بات حقیقت ہے آپ تمام اولیاء اکرام کا جائزہ لے لیں ان کی زندگی میں درود شریف کی کسرت سب سے زیادہ آپ کو پائی جائیں گے ہمارے جد کریم حضور سلطان الاولیاء سرکار سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں سلسلہ قادریہ کا سلسلہ قادریہ کا آپ خاص جائزہ لیں سلسلہ قادریہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کی زندگی میں سب سے زیادہ کسرت درود شریف کی کی ہے بتائیں بڑا سوچنے کا مقام ہے اگر جو سلطان الاولیاء ہے جو اولیاء کے سردار ہیں انہوں نے سب سے زیادہ درود شریف کی کسرت کی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا مجلس کا ایک فرد بننا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا یہ کوئی عام یا معمولی بات نہیں ہے خود اللہ رب العزت چاہتا ہے وہ آپ پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام جس کو چاہتے ہیں وہیں درود شریف پڑھتا ہے یا سلام بھیجتا ہے ورنہ ہم بندوں کی تو ضرورت بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے اوپر صلی اللہ علیہ السلام درودوں کی قصرت خود ملائکہ کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں راس کی بات ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کو جو اللہ کے مقدس ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک صالحین بندے ہوتے ہیں وہ لوگ کسرت نوافق تو کرتے ہی ہیں ذکر و عذکار تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ عاشق رسول بھی ہوتے ہیں وہ بہت بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں ان کی زندگی میں سب سے زیادہ درود شریف کی کسرت ہوتی ہے یاد رکھیں یہ بات خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے درود شریف ہیں جو خود آپ نے ترتیب دے کے تیار کیے ہیں بڑا سوچنے کا مقام ہے درود شریف کو خود سے ترتیب دینا عام بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود حضور علیہ السلام سے اجازت ہو خود سے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن عوراد و وظائف یا درود شریف کو ترتیب دیا ہے ان میں درود مستغاس ہے کبریات احمر شریف ہے اور جو درود شریف درود قادریہ درود غوثیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے اور بہت سارے درود شریف کی آپ جو ہے ان کی ترتیب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے درود ہے جن کو خود آپ سرکار غوث پاک نے ترتیب دیا ہے تو یہ درود شریف پڑھنے کی جو اہمیت ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی یہ ایسے راز ہے کہ آپ شخص اگر جان لے تو اس کی زندگی کہاں سے کہاں پلٹ سکتی ہے روحانیت اگر کوئی شخص کو حاصل کرنا ہے تو وہ اگر درود شریف کی کسرت کر لے الحمدللہ سب سے زیادہ روحانیت اس کو حاصل ہوتی ہے اور یہ جو جادو اور یہ جو اثرات یہ نحس چیزیں بندشیں یہ سب چیزیں اس کے سامنے ٹکتی نہیں ہیں جب انسان کے اندر جب کسی شخص میں کسی انسان میں جب روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں اس پر کوئی اثر نہیں کرتی اس کے اوپر آپ لاخ جادو کر لو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے لاخ بندشیں لگا لو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے روحانیت کا پاور یہی ہے اللہ کے ولیوں کے پاس جو اللہ کے ولی کرامت جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام کی دعاوں سے عطاوں سے وہ کس وجہ سے کرتے ہیں روحانیت کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہے وہ جو چاہیں گے جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا تو روحانیت کا مقام بہت عالی اور بڑھ کر ہے یہ تو میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی یہ رائی کے دانے کے برابر ہے اگر آپ کو روحانیت کے بارے میں گہرائی سے جاننا ہے بہت ساری کتابوں میں آپ کو روحانیت کا ذکر آپ کو مل جائیں گا انشاءاللہ تعالی اس میں بہت ساری قسمیں ہیں بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے کتابوں میں اور ویڈیوز میں آپ کو زیادہ گہرائی والی باتیں تو نہیں ملیں گی مشکل سے ملیں گی اگر کوئی بزرگ اگر آپ تک پہنچائے یا بتائے دیں روحانیت ایسی چیز ہوتی ہے اگر کوئی بندہ ذکر کے ساتھ ساتھ دروش شریف کی کسرت کرتا ہے اس کی زندگی میں تو الحمدللہ یہ بات میں گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی اس کے اوپر کوئی چیز کا وار نہیں چلے گا چاہے کتنے ہی اثرات کتنے ہی جادو ٹھونے لگ جائے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کا کیونکہ آقا علیہ السلام کو دروش شریف پڑھنا ان پہ صلاة و سلام بھیجنا اس کی برکتیں کتنی ہیں اگر آپ جانیں گے تو کئی دن ایسے نکل جائیں گے گزر جائیں گے اگر میں یہاں پر بتانے بیٹھو نا تو کئی دن ایسے ہی گزر جائیں گے ویڈیو اتنی لمبی ہو جائیں گے آپ خود دیکھو خانکہوں میں سب سے زیادہ اور آدو وظائف تو ہوتے ہی ہے ساتھ ساتھ شروعات جو ہوتی ہے اس میں دروش شریف کی کسرت ہوتی ہے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی دروش شریف کی کسرت ہوتی ہے خود ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی دروش شریف کی کسرت ہوتی جائے گیا ہے خود اللہ رب العزت دروش شریف بھیجتا ہے ملائکہ بھیجتے ہیں تو دروش شریف پڑھنے کا اہمیت اور اس کا مقام آپ لوگ اگر جانیں گے تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کسی اور وزائف پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گی یہ اتنا ہی کافی رہیں گے انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا اگر روحانی علاج کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے تو ہمارا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوں گا انشاءاللہ آپ ہم سے ڈائریک کانٹیک کر سکتے ہیں